شادیاں کتنی کی زندگی میں شادیاں چاہ رکھی ہیں شاید میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس طرح بچھڑنا میرے بچے میری نظروں سے دور اوجل یعنی کہ جوان ہو گئے خود سے باتیں کرتا ہوں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے یعنی کہ یہاں مجھے اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جانا کہ اس نے اسلام علیکم میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سلیم سجاد جو کہ پاکستانی کمار سانوں کے نام سے پوری دنیا بھر میں وائرل ہیں ان کے ساتھ ہم ویڈیو کرتے ہیں جو کہ اچھا خاصا وائرل ہوتا ہے اور ان کے کچھ دیگر انٹرویوز بھی ہیں جن پر اچھے خاصے ویوز ہیں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ وہ انسان جو کہ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں گانے سنا رہے ہیں محضوظ کر رہے ہیں اتنا دکھی کیوں ہیں اپنی زندگی میں تو آج کچھ داتی زندگی کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے اور وہ سوالات بھی کریں گے جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سلیم بھائی ماشاءاللہ آپ اتنے وائرل ہیں کہ لوگ اپ انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا بھائی ہمارا بھائی اتنا دکھی کیوں ہے کیا وجہ بنی مطلب زندگی اتنی مشکل کیسی ہو گئی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک مسکراتے چہرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی دکھ ضرور چپا ہوتا ہے ورنہ چہرے پہ مسکرات ہر کسی کے اس طرح نہیں آتی مسکرات کی دو وجہ ہوتی ہے ایک تو یا بندہ بہت خوش ہوتا ہے یا اندر سے بلکل ٹوٹا ہوتا ہے جیسے کہ آپ میرے بارے بھی لگا لو کہ میں دس سال سے اپنی فیملی سے دور ہوں اپنے بچوں سے دور ہوں ماں باپ بہن بھائی سب رشتہ دار سب سے دور ہوں دس سال سے اور یہ ریزن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک یعنی پسند کی شادی کی وجہ سے ہوا اس لئے مجھے سب سے دور ہونا پڑا لیکن پسند کی شادی کی تو گھر والوں نے آپ سے کنارہ کشی کر لیا آپ کو الگ کر دیا ہاں مجھے الگ کر دیا لیکن اب جب ہماری شادی کو قبل کوئی پانچ چاہ سال چھ سال گزر چکے تھے تو وہ میری وائف بھی میرے ساتھ یعنی کہ شوشل میڈیا ٹک ٹک پہ یوٹیوب پہ سنیک ویڈیو پہ تھی لیکن اس کا بھی جیسے تھوڑا سا نام ہوا تو وہ بھی اس کے مائکے والے آیا اور اسے لے گئے اور اس نے جانے سے پہلے ایک پل بھی نہیں سوچا کہ اس نے میرے لئے سب کو چھوڑ دیا تھا اور آج میں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں شہور ہوئی ہے آپ کی بیوی تو آپ کو ہی چھوڑ گئی مجھے ہی چھوڑ کے چلی گی اس لیے میں یعنی کہ اتنا سیاد ہوں کہ جس کے لیے سب کو چھوڑا تھا جب وہ ہی چھوڑ کے چلی جائے اس بندے کا بھی کوئی اس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے اس لیے بس یہ جوٹ موٹ کا مسکراتا رہتا ہوں اصل میں یہ جو آپ سیاد پوچھتے ہو اس کی سٹوری یہ ہی ہے تو شادیاں کتنی کی زندگی میں شادیاں چار کی ہیں چار شادیاں جی رنگین آدمی ہیں یا رہا آپ سے رنگین نہیں بس اصل میں کچھ ایشوز ایسے ہی بن جاتے تھے کہ پھر مجھے مجبورن کرنی پڑتی تھی چاروں محبت کی شادیاں کی ہیں نہیں سب چاروں رنگین کی ہیں سب چاروں رنگین کی ہیں کیسے بس کوئی ایک گھر والوں نے کر دی دوسری کچھ یعنی کہ میری زندگی میں ایسی تبدیلی آگئی کہ اچانک یعنی کہ مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا تو اس لیے پھر اس طرح ایک پھر دو اس طرح کرتے کرتے اتنی ہو گئی کرتے کرتے چار ہو گئی جی چار آپ بلکل سنگل ہیں ہاں بلکل سنگل ہوں اسی لیے شاید اتنا سہیڑ ہوں لیکن اب میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب میں یعنی کہ اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے تمام فیملی کو یعنی کہ میں پھر سے اپنانا چاہتا ہوں اگر وہ مجھے اپنانا چاہتے ہیں تو تو میں پھر ان کے پاس جانا چاہتا ہوں آپ کی فیملی والے اگر آپ کو دیکھیں آپ اتنے وائرل ہیں تو کیا میسج دینا چاہیں گے انہیں کیا کہنا چاہیں گے میری فیملی والوں کو میسج تو میں یہی دینا چاہوں گا کہ اگر انہیں اب تک کوئی اتراز نہیں ہے اگر وہ مجھے اپنانا چاہتے ہیں تو میں بھی ان کو اپنانا چاہتا ہوں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں جن میں سے میری امی کے ساتھ تو میری بات ہوتی ہے فون پر ملتے جلتے بھی ہم رہتے ہیں لیکن اپنے گھر نہیں گیادہ سال سے تو یہی پیغام ہے کہ اب میں گھر جانا چاہتا ہوں دل کرتا ہے یاد ستاتی ہے گھر کی کیونکہ جس گھر میں انسان کا بچپن گزرا ہو وہ کہاں بھولتا ہے کس کو نہیں آتی گھر کی یاد گھر کے نہیں میں بس یہ تو اب شاید میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس طرح بچھڑنا ورنہ میں تو وہ انسان ہوں جن کے ساتھ میں نے زندگی کے دو دو یا چار چار سال گزارے ہیں میں ان کو نہیں آج تک بھول پایا ان کی بھی کبھی یاد آتی ہے تو یعنی کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو سوچو وہ تو میری فیملی ہے میرے بچے میری نظروں سے دور ہوئے اوجل یعنی کہ جوان ہو گئے تو میرا دل کرتا ہے اب میں واپس جاہوں ان کے پاس بچوں نے کبھی رابطہ کیا نہیں بچوں نے رابطہ نہیں کیا تو شکلے بھی نہیں یاد ہوں گے کیا میں نے دوبارہ دیکھے ہی نہیں یعنی کہ تصویروں میں دیکھا ہے تصویریں مجھے کوئی نہ کوئی بیج دیتا ہے گاؤں سے میری فیملی میں بھی میرے کچھ کزن یعنی کہ ہیں جو ہر وقت میرے ساتھ ٹچ میں وہ مجھے تصویریں وغیرہ کوئی شادیو ویڈیو کال کر لیتے ہیں دکھا دیتے ہیں یہ تمہارا بڑا بیٹا ہے یہ تمہاری بڑی بیٹی ہے یہ اس سے چھوٹی ہے یہ اس سے چھوٹا بیٹا یعنی کہ وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں سلیم بھائی لوگ آپ کو پاکستانی کمار سانو کے نام سے جانتے ہیں لوگوں نے وہ سائٹ دیکھی ہے کہ آپ گانے گا رہے ہیں وائرل ہیں مزدوری کر رہے ہیں مشکت کر رہے ہیں لیکن آپ جو باتیں بتا رہے ہیں تو یہ تو بڑا علمیہ ہے کہ ایک شخص دس سال سے اپنے بچوں سے دور ہے کہ اسے بچوں کی شکلے تک یاد نہ ہوں ہاں یہ تو ہے میں بھی یعنی کہ اکثر رات کو مجھے بھی نین نہیں آتی جب میں اکیلے پڑا ہوتا ہوں تو خود سے باتیں کرتا ہوں کہ یار یہ بھی کچھ زندگی ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج میں یعنی کہ یہاں مجھے اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جانا کہ اس نے یہ تک نہ بندے کو پتا ہو تو پھر وہ زندگی ہوتی تو مشکل ہے نا اس لئے اب میں چاہتا ہوں کہ میں واپس یعنی کہ اپنی فیملی میں جاؤں نین جی ہماری دعائیں اور سپورٹ آپ کے ساتھ رہ گی ناظرین آپ نے سلیم بھائی کی تمام گفتگو جانے اور اگر ان کی فیملی میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہماری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے اور جو دیکھنے والے وہ بھی کمنٹس میں ریکویسٹ کریں گے کہ سلیم بھائی کے ساتھ آپ کونٹیکٹ کریں اور راپتہ بحال کریں اور چونکہ اللہ کی ذات بھی سلہ رحمی کو پسند کرتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ بیسی اس نے سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے تو سلیم بھائی تو آپ کا اپنے سے اپنے گھر بھولائیں اپنے ساتھ رکھیں کمنٹس ایکشن میں اپنی رہے سے کھا گی جیگا ہمیں دی جیگے اجازت اللہ حافظ